بجلی بلو میں اضافہ ٹیکسوں کے خلاف ملگی شیٹر ڈان ہرتال جنوبی پنجاب کے اہم تجواتی مراکز بند کاروباری سرگرمیہ موطل رہی ملدان بہاول پر ڈیجو خان رحیم یارخان مہرتال بہاول اگر حاصل پور فوٹباس میہ چنو میں بھی مارکیٹے بند رہی میڈیکل سٹور کی بندی سے شہری کو مشکلات کا سامنا جبری ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ ملدان کے کاروباری مراکز بند کینٹ مارکیٹ حسین اگاہی گلگرشت ممتاز آبات میں ہرتال جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی میں بھی ہرتال مرکزی انجمن تاجران کا سبزی منڈی چوک پر احتجاج چیمبر آف سمال ٹویڈرز نے چوک مہارا والا پر احتجاج کیا آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے ختم کردے کا مطالبہ نیرہ غازی خان میں بھی اہم کاروباری مراکز بند رہے سرافہ بزار رانی بزار موبائل مارکیٹ بند کادی آزم روڈ آئیرن مارکیٹ ریلوے روڈ فرنیچر مارکیٹ فی وی ران ادھر رہیم یار خان میں انجمن تاجران کی ہرتال صادق بزار شاہی روڈ ریلوے بزار سرکلر روڈ بند پیسٹی سائیڈ آٹو مارکیٹ میں تعلیم لگے رہے تاجر دوسکین کے خلاف تاجروں کے احتجاج جنوبی پنجاب کے اہم تجاتی مراکز بند ملتان میں شام ڈھرتے ہی چھوٹے تاجر دکانیں کھولنے پر مجبور کہاں مہنگائی نجینا مشکل کر دیا اگر دکانیں نہ کھولتے تو رات کو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے ایف بی آر ٹیکس سکین میں تاجروں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے رازی تاجر برادری کے لیے آسان ٹیکس ریٹرن فارم جانی کر دیا چھوٹے تاجروں کو ٹیکسس سے مستثنہ قرار دینے کی ترمیر میں مصابد مشامل آسان ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کی گئی آمدن پر ہی ٹیکس لگایا جائے گا تاجر دو سکین ملدان کے تاجروں کو سڑکوں پر لے آئے ڈپٹی ڈیریکٹر ریجنل ٹیکس آفیس مختیار حسین کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں تاجر دو سکین تاجروں کے مفاد کے لیے بہتر ہے تاجروں کو ہر صورت ٹیکس صدا کرنا ہوگا ایسی سکین نہیں ہے کچھ ظالمانہ کوئی اس میں کوئی ٹیکس کا اقدام نہیں ہے تو مطلب یہ ہے حصہ بے قدر جوسہ جو جس طرح کی بزنس کر رہا ہے جس لیول کا جس والیوم کا بزنس ہے اسی والیوم کو اس کو ٹیکس لگا رہے ہیں اور باقی میرے خیالے جو چیئرمین صاحب کے ساتھ جو بار بار جو ان کی تاجر برادری کی جو میٹنگ ہو رہی ہے ہمیں تو ابھی بھی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی اس لیے کہ اس سکین میں کوئی ایسی خامیہ نہ موسلہ دار بارشوں سے بڑے شہروں میں فلیش لڈنگ کا خادشہ دریاسم میں تربیلہ کے مقام پر نشل درجہ کا صلاح دیرہ غازی خان راجن پول کو روت کوہیں بے پرنے کا خدرہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے زلائی انتظامیہ کو الڑ چاری دریائے شنام میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے سے ممکنہ صلاح کا خدرشہ ملدان ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں چودہ پوائنٹس کائن چبون فلیڈ فائٹر سائینات اٹھائیس کشتیاں بھی مدد کے لیے تیار جنوبی بنجاب نے بارش آئی تو مسائل بھی ساتھ لائی بحاول پر میاوالی رحیم جارخان مظفرگر سمیت دی گئے شہروں میں نشیبی علاقے زیریا کبرستانوں میں بھی پانی جمع شہریوں کی طرف سے نقاسیات کے ناقص انتظامات کا شکوا ملدان میں نقاسیات کے لیے تین ارد روپے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ایم ڈیوی حکام نے اجازت کے بجائے پہلے دو کروڑ روپے جمع کرانے کا مطالبہ کر دیا فورسمنٹ لائن ڈالنے کے لیے منصوبہ تین سال قبل شروع ہوا تھا ریلوے انتظامیہ پپلا کا کندیاں میں خانہ بدوشوں کے خلاف آپریشن دس سال سے قائم خائمہ بستیہ ختم کرا دی ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں خیمے لگانے کی اجازت دی جائے خانہ بدوشوں کی اپیر میکمہ جیل خانہ جات میں وسیع پی مانے پر تقدروں تباتلیں فریحہ اشرف ملتان زیبن نصہ بہاون پر ملک لیاکت علی جیل سپریٹنڈن میہ والی تائینا ٹیپل سلطان سپریٹنڈن جیل شجاہ بات یوسر حسن ڈپٹی سپریٹنڈن ڈیویلپمنٹ جیل ملتان تائینا ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہد زمان لکہ دورا کم وزن روٹی ریٹ لیس ٹاویزہ ناکرنے پر تین دکاندار گرفتار کروا دیئے دوسری جاریب انسٹیٹیوٹ آف کاریولوجی میں سہولیات کا بھی جائزہ لیا انجینئر جام گل محمد زاہد کو سی ای او میپکو کی ذمہ داریاں تفریز جام گل محمد زاہد جرنل مینجر ٹیکنیکل آپریشن میپکو کے فرائض سے انجام دے رہے تھے ملتان نے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے خواتین مردوں سے بازی لے گئی چار ماہ میں پانسو پچاس افراد کو لائسنس جاری ایرپیو سہیل چوہدری نے کہا پچپن فیصد خواتین پینتالیس فیصد مردوں کو لائسنس جاری کیے گئے ملتان نے نزو انٹرنیشنل کے جانب سے رنگا رنگ تقریب قرآن دازی کے ذریعے ڈسٹیبیوٹرز سیلرز اور ڈیلرز میں کیش پرائسز اور انعباد تقسیم کھے گئے